اتر پردیس میں سکشکوں کا معاملہ ان دنوں چرچہ میں ہے لیکن ایک مہیلہ سکشک ایسی ہیں جو نٹور لال سے بھی آگے نکل چکی ہیں تیرہ مہینے میں انہوں نے ایک کرون روپیہ سیلری نکال لیا ہے اب آپ اس کہانی کو جانیں گے تو آپ کی جمین خسک جائے گی کسوربہ گاندھی بالکیاب دیالے میں پڑھانے والی وہ مہیلہ پچیس اسکولوں میں ایک ساتھ نوکری کر رہی تھی اور پچیس اسکولوں سے وہ بیتن لے رہی تھی یہ کہانی تب سامنے آتی ہے جب ڈیٹا بیس بننا شروع ہوا اس کے پہلے تیرہ مہینے سے لگاتار وہ مہیلہ سکشک سیلری لے رہی تھی اتنا ہی نہیں انہوں نے ایک کرون روپیہ تیرہ مہینے میں نکال بھی لیا اب یہ کہانی بڑی تیزی سے آگے چل رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروعاتی دنوں میں یوگی آدی تنات خود اسکولوں میں گئے تھے اور بچوں سے حال چال بھی پوچھا تھا لیکن اب سرکار کو تین سال ہو گئے ہیں اسی بیج تیرہ مہینے کی ایک کرون کی سیلری ایک مہیلہ سکشکہ نکال لیتی ہیں رجانی یہ پوری کہانی آگے کیا ہے بیشک سکشہ بیبھاگ کے نسار اب سکشکوں کا ڈیجٹل ڈیٹا بیس بنائی جا رہا ہے اور اس پرکریہ کے دوران کیجی بیوی میں کام کرنے والی پون کالک سکشکہ امیٹھی امبیڑکر نگر رائے بریلی پریاغ راج علی گڑو اور ان جیلوں میں ایک ساتھ پچیس سکولوں میں کام کرتی ہوئی پائی گئیں اب یہ کہانی جدا سمجھے بیبھاگ کے مطابق انامکہ سکلہ نام کی مہیلہ پچیس سکولوں میں سکشکہ کے طور پر کام کر رہی تھی بیبھاگ کے پاس اپلپ دھرکارڈ کے نسار مہین پوری جیلے کی مول نیواسی ہیں اور پچیس جیلوں میں پڑھا رہی تھی وہیں یوپی کے بیسک سکشہ منتری ستیس دیویدی نے جانچ کی آدیش دے دیئے ہیں ان کا کہنا ہے اگر یہ بات سچ نکلتی ہے تو کاروائی کی جائے گی ہماری سرکار کے سطح میں آنے کے بعد سے لیجٹل ڈیٹا بیس بنایا جا رہا ہے اگر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سکول کی کہانی اگر اتنی بڑی ہو سکتی ہے تو کتنی بڑی شنکھا میں وہاں پر گھوٹالا ہو رہا ہوگا لیکن اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے تو دوستو یہ کہانی اس پردیس کی ہے جہاں پر نوکری نہیں مل رہی ہے لیکن ایک سکشکہ ہے جو پچیس سکولوں میں ایک ساتھ پڑھا رہی ہیں گجب ہے اس مہیلہ سکشکہ کی کہانی لیکن اس سے بھی بڑا عدبوت ہے اس پردیس کی سسٹم بیوستہ کی جو انہیں ایسا کرنے دے رہا تھا سوال ہیں لیکن سوال کے آگے جواب یہی ہے کہ ابھی تو ہم ٹھیک کر رہے ہیں اور ٹھیک کرنے میں بڑی سنکھا میں ایسے لوگ سامنے آتے جائیں گے بچوں کو بھلے ہی بہتر طریقے سے انہیں پڑھایا گیا ہو لیکن ایک کروڑ سیلری انہوں نے نکال لی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو کمنٹ ضرور کریئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے دھنیواد نمسکار جائے